موسیقی آداب 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 گوڈ موننگ السلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ کے فٹ ہیں انرجیٹک ہیں نہیں یار مزہ نہیں آرہا مجھے کیوں کہ آج بیٹھ کے اپننگ دے نہیں 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 میں شروع سے شروع کروں گا وہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ پیج کے بالکل آخر میں جا کے کوئی غلطی ہو کہتے ہیں نہیں نہیں میں شروع سے شروع ہوں گا پورا پیج روبر سے مٹھاتے ہیں شروع سے لیکھنا شروع کرتے ہیں آج کا میرا عنوان ہے تو میں اب شروع سے شروع کروں گا ہیلو اسلام علیکم گوڈ مورنگ کیا حال چالیں آپ کے فٹ ہیں انرجیٹک ہیں یہ اپنے ٹائم کو ریوائنڈ کرنا ہے ایک بڑے مزے اکی تھیرپی ہے دیکھیں میں نے کچھ تے پہلے پروگرام کا آغاز کیا اور تقریباً تیرہ چودہ سیکنڈ کے بعد میں نے پھر سے پروگرام کا آغاز کیا اگر یہ طاقت یہ امپاورمنٹ انسان کو مل جائے کہ وہ ٹائم میں ٹرائیول کر جائے ایک طرح سے دیکھا جائے تو میں نے تیرہ سیکنڈ کا ٹرائیول کیا ایسے آپ کو اگر یہ آپشن دی جائے کہ آپ ٹائم میں کتنے سیکنڈز کتنے آورز کتنے ویکس منس یئرز صدیاں کتنے سو سال کا ٹرائیول کرنا چاہیں گے تو آپ کیا کریں گے لیمی تنگ لیمی تنگ لیمی تنگ لیمی تنگ لیمی تنگ میں ٹائم ٹرائیول کر کے کہاں جانا چاہوں گا میرا خیال ہے میرا جواب اتنا مشکل نہیں ہے میں دیفنیٹلی موسٹ دیفنیٹلی پہیے کی ایجاد سے پہلے کے وقت میں جانا چاہوں گا پہیہ ایجاد ہوا پھر بجلی ایجاد ہوئی پھر انٹرنیٹ ایجاد ہوا ان سب ایجادات نے انسان کو انسان سے دور کیا میں انسان کے پاس جانا چاہوں گا اور یہ تبھی ممکن ہے ساتھیوں کہ جب میں ٹائم ٹرائیول کر کے اس دور میں جاؤں جب انٹرنیٹ تو کیا بجلی تو کیا پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا شاید آپ کہیں گے ارے وہ تو غاروں کا زمانہ تھا تو وائی ناٹ کیوں نہیں بھئی تو ٹائم ٹرائیول کر کے آپ نے کہا جانا ہے ویسے بائی دو وی ٹائم ٹرائیول کی آپشن ہم آپ کو فیوچر میں بھی دے رہے ہیں فیوچر میں ٹرائیول کر کے آپ جس دنیا میں جانا چاہتے ہیں وہ دنیا کیسی ہوگی پریکفنس ٹھ اٹھ ہوم ہمارا شو کا نام ہے اس میں ان باکس کیجئے اپنے نام کے ساتھ کہ ٹائم ٹرائیول کے بعد آپ کون سا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں یا پاسٹ میں میں جب ہو کے آوں گا غار کے زمانے سے تو آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ وہاں کی لوگ کیسے تھے اور وہ آپ کے لیے کیا پیغام دے رہے تھے آنے والے شوز میں تو جناب آج کے شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے کلاس فلم ہیں ان کے نامے شاہیر آج شاہیر میرے ساتھ ہیں اور شاہیر مجھ سے کچھ بات کرنے جا رہے ہیں انسان کے خون کے حوالے سے بلڈ کے حوالے سے دیکھنے میں لگ رہا ہے بلڈ خون میں کہیں دیکھ لوں تو بس میرے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہماری زندگی کا ہمارے جسم کا اتنا ایمپورٹنٹ ایک حصہ ہے اتنا ایمپورٹنٹ ایک ایلمنٹ ہے کہ جس کا خیال اور جس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے شاہیر سے بھی کچھ بات ہوگی لیکن ساتھیوں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ڈاکٹر تاہیرہ اور ڈاکٹر منور بھی میرے ساتھ ہیں اور دو ڈاکٹروں کے نام سن کے آپ کہیں گے اچھا جی آج کوئی ڈاکٹری کی باتیں ہونے لگیں نہیں آج ڈاکٹر تاہیرہ ڈاکٹر منور ہاں ہماری ہے کہ جس کے اندر جب آپ کا خون نکلنے لگے تو وہ رکتا نہیں کیا جو امیجن ہلکی سی چوٹ لگی خون نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد بند ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ ہو تو آپ جا کے ہسپتال میں اس کو سٹیچز لگواتے ہیں اور آپ کا زخم ہیل ہو جاتا ہے زخم بھر جاتا ہے لیکن یہ وہ بیماری ہے ساتھیوں کہ جس کے اندر خون رکنا بند نہیں ہوتا اور یہ زیادہ تر بائی لوجکلی جنیٹکلی مردوں میں ہوتی ہے زیادہ عورتوں کی نسبت ہے سوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ اس بیماری کے بارے میں لوگوں کو معلوم زیادہ نہیں ہے اور پاکستان میں بھی اس کے پیشنٹس ہیں تو آج ہیموفیلیا ویل فیر سوسائیٹی راول پینی چیپٹر کے دو آفیس بیررز اس کی ڈریکٹر ڈاکٹر طاہرہ اور اس کی پریزیڈن ڈاکٹر مناور ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم ہیموفیلیا کے حوالے سے بات کریں گے لیکن آف کورس صرف ہم نے خون خرابی کی بات نہیں کرنی ہم نے کچھ ایسی بات بھی کرنی ہے ویسے اس میں بھی تھوڑا بہت خون خراب ہے اور وہ ہے ہمارا مووی والا سیکشن جس میں فیصل مووی والا آئیں گے اور گم فلم جو کہ بہت زیادہ کانٹروورسیز کا شکار ہے آج کل اس کے پر ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے جو اصل فلم ہے وہ زیادہ مزیدار ہے جو فلم ادر چل رہی ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ مزیدار ہے فیصل مووی والا ہمارے ساتھوں کے تو یہ ہے سب آج کے بریکفرسٹ ایٹھ ہوم میں آپ کے لیے ہمارے پاس لیکن of course we have to start with trainer کاشیف good morning trainer کاشیف تو آج لگتا ہے مجھے پٹاری میں سے سامپ نکال کے دکھائیں گے جن کا کوئی جھلیا یا کوئی سلویسٹر سٹیلون کی روکی فلم کا کوئی سین یہاں پہ کر کے دکھائیں گے سامپ بھی نکال لیں گے لیکن اس سے پہلے خون خرابہ جو ورزش والا ہے خون کی بات ہو رہی ہے تو خون جو ہے جو ہمارا کیٹ سیگمنٹ ہے اس میں وہ بتائیں گے صحیح لیکن جیسے کل میں بات کرتا ہے جیسے کل میں بات کرتا ہے کہ جو ہم پورا دن کھاتے ہیں وہ مسل میں سپلائے ہوتا ہے تو جو ٹائم فرم کی آپ نے بات کی وہ بہت امپورڈن ہے جب آپ نے ایک وقت آتا ہے جب بور ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھی جتنا مرضی آپ کو ایکسپیرینس ہو تو آپ سوچیں اس وقت کو کہ آپ نے کب شروع کیا اور کیوں شروع کیا اس کا ریزن ڈھونڈیے تو آج کا جو ہمارا ورک آت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ ضرور کیا آپ کا کچھ ایمبیشن ہونا چاہیے کہ اس ایک مہینے میں میرا ٹارگٹ یہ ہے یا اگلے تین مہینے میں میرا ٹارگٹ یہ ہے جب تک ٹارگٹ نہیں ہوگا اب بہت جلدی ہو جائے ایسے ہی ہے اور آج جو ہمارا ورک آت ہے شولڈرز کے حوالے سے ہے شولڈرز کے ہم تینوں حصے ٹرین کریں گے اگلا حصہ پیسلا حصہ اور سائیڈ والا حصہ اور اس میں ہم جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو سوپر سیٹ ٹیکنیک اس کو تھوڑا سا میں یوز کروں گا اور میں ایک چیز لے کیا ہوں نویکلی باربل جم میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک باربل روڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم پلیٹس ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم پھر ڈیفرنٹ ایکسائزز میں یوز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے وام اپ کرنا بہت ضروری ہے جس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم پہلے بھی بتاتے ہیں آپ کو فرنٹ سرکلز ٹوک وائز پھر انٹی کلوک وائز اس کے بارد پھر دمبل ہولڈ کر کے آٹوورڈ انڈ دن انوارڈ اور لیٹ کے پھر نیجو دگری آل بھورک کے 3-3 سیٹس کرنے آپ نے 8-12 ریپس کرنے بہت ضروری ہے کیونکہ شوڑر کا ورکاوٹ ہے تو انجری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں موسم بھی تھنڈا ہے اچھا شروع کرتے ہیں پہلی ایکسسائز سب سے پہلے آپ نے مثال کے طور پہ یہ باہر ہے آپ کے پاس جمیں اور آپ نے یہاں پہ پلیٹ ایڈجسٹ کی ہے پلیٹ اور اس کو آپ نے یہاں گرپ کرنے اور شولڈر ویٹھ آپ کا جو کندوں کا حصہ یہاں سے بازو آپ کا تھوڑا سا وائد ہو اور آپ نے راڈ کو یہاں لاکر رکھا ہے چیسٹ اپ بیک سٹریٹ اور ہم فرنٹ پریسز لگا رہے ہیں باربل فرنٹ پریسز کانٹریکشن آل دا وی اپ فلسپیز پورا اوپر جائیں گے پورا نیچے آئیں گے اور یہاں لے کے آئیں گے چیسٹ کے قریب ٹھیک ہے یوں ہول کر کرنا ہے breathe out breathe in اس کے آپ نے 5 sets کرنا ہے اور 5 reps لگانے ہیں لیکن پہلا ہمارا super set ہے تو آپ نے 5 reps کیے ویٹ کیا اور آپ نے battle rope کرنا ہے battle rope آپ نے شوڑڈر ویٹس کا سٹینس تھوڑا سکھلا رکھی اور یہ 20 to 30 seconds کرنی ہے اور پچھے رکی مارٹن کا کوئی گانہ لگاو تو کیا ہی بات ہے یہ آپ نے کیجی super set ہوا ابھی آپ نے 45 seconds to 1 minute کا rest لینا ہے move on to next exercise اگلی ورزش کے مارے جو حرکت ہے اس میں ہم ڈمبل front raise کریں گے یاد رہے جو battling rope میں نے کیا ڈمبل کی ساتھ یہ آپ نے ہر ورزش کی حرکت کے ساتھ 20 to 30 seconds کرنا ہے اگلی حرکت ہے ہماری ورزش کی ڈمبل کیوں گرب کیا اور front raise control form میں اپنے traps کو mostly gym میں لڑکے جو ہیں traps پر فوکس کرتے ہیں آگے چھوکتے ہیں اپنے جھوکتا نہیں ہے آگے back straight back drop نہیں کرنی ہے اور دونوں muscles کو train کریں آپ اور دھیان میں رکھیں سامنے کوئی کھڑا داؤ قریب میں جی control form میں اس کے آپ نے 8-10 reps کرنے ہیں اور ساتھ ہی پر فوکس کرنے ہیں 22-30 reps کرنے ہیں 2 exercises let's move on to 3rd exercise lateral raise آج کا بکے جو تین کا ہے یا ٹوٹل چار exercises آپ 5 exercises لیکن ہر exercise میں آپ نے battle rope لازمی کرنے ہیں basically وہ rope ہوتی ہے جم میں اس کو ہم یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس rope نہیں تو آپ ڈمبل اور یہ rope کیوں کہ پس 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 اور ایک دن میں نے کہا مجھے کیوں کہتے ہو پس 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 I know rope handling آسان کام نہیں ہے جو لوگ جم جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کام سوکھا نہیں لیکن میں کرتا تھا ایک دن کہتا ہے پس 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 دیکھیں آپ کی عمر نہیں رہی how dare you عمر نہیں رہی میں نے کہا کہ آپ اس لیول پر نہیں ہیں اور فوراں سے وارک اوٹ وام اپ بھی نہیں کیا اور جا کے rope کے ساتھ لیکن آپ کو پاس اگر ایک طریقے سے چل رہے ہوں تو بہت ضروری ہے سمارٹ سمارٹ کرنے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو rope وہ دیکھنے میں بہت آسان لگ رہی ہوتی لیکن وہ آپ کے upper body کو اتنا زیادہ use کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کو کرتے ہوئے احساس نہیں ہوتا پر اس ایکسلنٹ therapy میں تو اس کو اپنے ہیپی hormones جنریٹ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ کیونکہ اس میں ہمارا چونکہ فوکس ہمارا سائیڈ شولڈر پہ ہے یہ جو بول ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو یہاں لے کے آتے ہیں توسلی فائن لیکن ہمارا زیادہ پرائیمری فوکس جو ہے سائیڈ پہ ہے تو ہم اس کو آگے لے کے آئیں گے دمبل کو اور کنٹرول فارم میں ٹرول فارم میں ایکسل ونواز نیگیٹیو کنٹرول ٹھیکس نیگٹیو ٹھیکس ایکسل ونواز پیچسہ آن ایکسل ونواز ونواز اس کے ساتھ ہی پھر بیٹنگروب ٹوی ٹوی ٹھیکس کے لیے لیے نیچسل ایکسل پیریٹ شپ توسلی کے ساتن خیال کرے گا آپ کو لکھمیں ترے آپ نے اس ٹینس میں خڑے ہونا ہے اور اور یہاں پہ آکے حول کرنے آپ نے بوم اس میں کوئی مومنٹم میں یوز نہیں کر رہا یہاں آکے حول Schustena کیا ہدا ہرے جب میں یہاں لے کے آ رہا ہوا تو میں لک کر رہا ہوں بالکل شولڈر ڈیڈلوک ہے ہن انگ کرنا ہے اور نو مومنٹم مومنٹم نہیں کانٹرول فارن معلوم لک آپ کر کر لکھائیں جی نقدر معلوم کسی وحب و đi sua انأقنا crash leg شرز جب اوپر لکے جاتے ہیں تو برید آؤٹ ساتھ ساتھ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے بیٹلنگ روپ لازمی کرنا گونہ بھی انتینس لاسٹ ہماری ایکسرسائز ہے باربل سے بتا جاتے ہیں کلوز گرپ رکھنا ہے لیٹس آپ نے ہنگ کیس کے اندر اچھا پلیٹس کا کچھ بتائی کہ کتنا ویٹ ہونا چاہیے وہ اپنی کپیسٹی کے مطابق چونکہ سوبر سیٹنگ کی تیکنیک ہے آپ سے زیادہ ویٹ نہیں لگے گا اور لیٹرل ریس پر خاص طور پر ہیوی ویٹ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ انجری کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اور آئیسولیشن مومنٹ ہے اس میں ہیوی ویٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اچھا اب جو ہے ہمارا اپرائٹ رو it's not here یہاں نہیں لانا آپ نے آپ کے رس نیچے الگو اوپر یہاں لانا یہ یہاں نہیں یہ اوکے ٹھیک ہے آل اوپر کتنے ریپس 8-10 8-12 پورا اوپر پورا نیچے یہ صرف ہمارا آج جو ہماری کندوں کی تربیت ہے ان کو مضبوط کرنے کے لئے all the way up all the way down اس کے ساتھ اپنے اگین بیٹسنگ روپ اور آپ کا ورک آؤٹ done great ارسلان مجتبہ نے جناب پشاور سے ہمیں ان باکس کیا ہے اور ارسلان نے کاشیف یہ کہا ہے کہ ہم لگ کوئی انہوں نے کہا کہ ہم we are a group of university students اب وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ 8 ہیں 10 ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب شام میں آپ کا program چلتا ہے پی ٹی ٹو ہوم پر تو اس وقت ہم اپنے جم کے ٹائمنگ کو آپ کے شو کے ساتھ کر لیا ہے اور ہم چار بجے جم پہنچتے ہیں اور آپ کا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ کاشیف ٹردر کاشیف کے ساتھ ہم وہ دیکھتے ہیں اور پھر اسی کو ہم اپلائی کرتے ہیں ایک سوال کا وقت ہے ہم سے سوال پوچھا ہے شویب نے وہ کہتے ہیں ان کے بسکلی چار پانچ سوال تھے اور وہ بار بار مسجد کر کے ریکویس کر رہے تھے قیق سے میں آپ کو دو سوال کے جواب دیتا ہوں پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ جب جمپنگ جیکس کرتے ہیں تو آپ کے سر میں درد ہوتا ہے پہلی چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں ورکاوٹ سے پہلے کہ ہر ورزش کی حرکت ہر فرد کے لیے نہیں ہے اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں اگر آپ کو بے ہوشی کا عالم محسوس ہو رہا ہے تو آپ نے ایکسسائز رائٹ اوے چھوڑ دینا ہے اپنے ورزش نہیں کرنا اپنے کو پوچھ نہیں کرنا ہاں اگر آپ کو تھکان اور چیز آپ انجوائے کر رہے ہیں ورکاوٹ آپ نے ورکاوٹ کرنا ہے اور اپنی صحت اور طبیعت کے مطابق ورزش کرنا ہے جہاں تک بات ہے آپ کے سردرد کرتا ہے تو یہ ایک سٹیٹ ہوتی ہے شروع میں آئیس آئیس آپ یوسٹو ہو جائیں گے سردرد کا خیال رکھیں یہ کہ اگر آپ کو چکر تو نہیں آ رہے ہیں یا بے ہوشی کا کوئی عالم تو نہیں ہے پھر ورزش نہ ہاں گئے اور ایسے میں ضروری ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی فوراں دکھائیں کیونکہ کئی دفعہ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو اپنا سمٹم کسی طرح سے شو کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی جاتا ہے کہ بخار ہے یا سردرد ہے تو باڈی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہلو 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 مجھ پہ توجہ دیں میں ٹھیک نہیں ہوں لیکن توسیق بھائی اس میں تھوڑا سا اس کا دھیان وقت ہی کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر کو دکھانا ہے خاص چیز اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر ان کو کوئی سمٹم ہونا تو باقی ورزش اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ان کو وہاں بھی ہونا چاہیے وہاں بھی ہونا چاہیے لیکن صرف جمپ جیکس ایسا تو یہ اس میں کیونکہ زیادہ effort energy کیونکہ پھر بھی احتیاط بہت ضروری احتیاط کرنی دوسرا سوال کیا بھائی سر دوسری یہ ہے کہ آپ بہت لمبی لسٹ آپ کے ورک آؤٹ کی تو کیا کیا جائے اور کوئی طاقت کی ایسی چیز کل ہم بات کرتے ہیں شورٹ کٹ کی تو اسیق بھائی نے اس پرگرام میں بات کی تھی دیکھیں کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے آپ ایسا ایسا ورزش کرتے جائیں آپ سٹرونگ ہوتے جائیں گے کھائیں پینے پانی زیادہ پینے دو سے تین لیٹر سوپر سیٹ ایکسسائزز اپنے ورک آؤٹ میں ایڈ کریں سٹرنس کے لیے سائز کے لیے اور سکس تو ایٹ ریپیٹیشن لازمی رکھے کار بیس ڈائیٹ رکھے اور ملٹی وائٹمینز ضرور ایڈ کیجئے تینکیو بہت مزے کا آج سیشن تھا ٹوینہ کاشف لیکن یہ جو بندانہ تھا میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ اس سے آپ کوئی ویٹ اٹھا کے دکھائیں گے یا ٹرک کھینچ کے دکھائیں گے وہ تو آئے نہیں اس کا وہ سامپ نکانا تھا لیکن وقت ختم ہوگی گریٹ ٹوینہ کاشف تینکیو ویری مچ ہم چل کے لیں گے ایک چورہ سماشوریاں بریک اور شاہیر بالکل تیار میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے کلاس فیلو اور آج ہم آپ کو انسانی خون اور بلد کے حوالے سے کچھ انٹریسٹنگ فریکٹس بتائیں گے میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریکفنسٹ ایٹھ ہوم کے ساتھ پے آج میرے کلاس فیلو شاہیر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم شاہیر کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے اچھا شاہیر مجھے پتاو بھئی ہم آنے جانے لگے تھے بریک میں میں شاہیر کو کہہ رہا تھا کہ شاہیر آپ نے تھوڑا اونچا بولنا ہے کیونکہ صبح صبح شاہیر میری پرانا سلو ہوا تھا تو میں نے بھی اور شاہیر کے بابا بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بھئی اونچا بولنا ہے اونچا بولنا ہے تو شاہیر نے کیا کہا جی وہ ٹیچر والی بات بتاؤ تیچر کیا کہتی ہے میری ٹیچر کہہ رہی تھی کہ شیپ پیفرز نون لاؤڈ ساؤنڈ شیپ پیفرز نون لاؤڈ ساؤنڈ یعنی میڈم کہتی ہے کہ بھئی آہستہ بولیں شور نہیں کریں ہے نا آپ کہتے ہیں زیادہ زیادہ اونچا بولیں اب شاہیر جائے تو جائے کدھر ٹیچر کی بات مانے یا توسیک انکل کی بات مانے یہ بڑا مسئلہ ہوتا یہ بہت ہی ریڈل ہے ایٹس لائک آر آئی ڈی 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 ہے نا بہت بڑی ریڈل ہے آر آئی ڈی 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 اس ریڈل کا جواب کیسے ڈھونے پہ بہت ہی کوئی جواب جواب ہے لیکن ایک بہت ہی سیریس ہے سیریس مسئلہ ہے نا یہ کہ ہنچا بولا جائے ہنچا نہ بولا جائے اچھا شاہر یہ بتائیں کہ مجھے اب ہیومن بلڈ کے بارے کچھ انفرمیشن دو آپ کو پتہ ہے کہ ہاں ہمارا بلڈ can be infected งnor کیونکو بلڈ کیونکو کچھ ہمار units ہماروں کیونکو رو average کیونکو د Jugend ہموجLING کالور ملین ملتک کے ری بدانے ہوئے اِرین ریچ مولیکل polymer کالور ہے ہمارے گلو میں نہیں پاڑکے ہیں کرے جس چھے رب مطلب کی ہے نہیں اور کよろ طورisa اکٹوپوس ڈال Ç اکٹوپوس چورت ہے لیکن یعنی میں اگر ایک اوٹپوس ہوتا اور مجھے چوت لگتی تو بلو رنگ کا بلڈ نکلا بیس اور اگر اگر لیزر ہوتا تو گرین تو گرین یار بڑے مزے کا سین ہے یہ تو اچھا یہ بتاؤ کہ جو ہم ایک اور لفظ سنتے وائٹ بلڈ سیلز تو وہ وائٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بلڈ میں ہوتے ہیں تو ہمارے بلڈ وائٹ کیوں ہی ہوتا ہمارے بلڈ اس لئے کیونکہ وائٹ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ س culturally وائٹ بلڈ سیلز ہمارے بلڈ میں بچوں PJ тому جو جہونگ جہتے ہیں میکروب係 میکروب مائکروبز اب یہ انگلیزی میری اوپر سے گزر رہی ہے ہاں اچھا تو وہ ان سے فائٹ کرتے ہیں اور ان کو کل کر دیتے ہیں اور پھر ہماری باڈی ہلی ہو جاتی ہے but it will create an immune response that is actually gonna cause the flu, inflammation, fever, coughing and sinus اچھے شاہیر مجھے بتاؤ آپ نے فیوچر میں آپ کے کیا پلانز ہیں آپ نے بڑے ہو کے کیا بنا ہے this is one کوئی سوال میں نے یہ question میں نے دیکھے did you ever see this question it's the hardest question of my life it's the hardest question of my life یہ میری زندگی کا سب سے مشکل سوال ہے شاہیر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے بڑے ہو کے ابھی تک نہیں سوچا سوچ نہیں سکتا کیونکہ it's hard کوئی ضرورت نہیں سوچنے کی آرام سے مزے سے زندگی کو اور پھر جب آپ بڑے ہو جاؤ کہ پھر فیصلہ ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے ہاں شاہیر ہمارے lovely lovely friend very intelligent kid mashallah not a kid شاہیر کہتا are you a kid i am actually six to seven six to seven six to seven six to seven thank you very much for being on my show good luck good luck and good luck ہم چل کے لیں گے جناب ایک چوٹا سامشوریا break اور break سے واپس آئیں گے تو فیصل موی والا بالکل تیار بیٹھے ہیں اور آج ہم گم فلم کی بات کرنے لگے ہیں اور ایک Hollywood کی موی جو کہ وہ recommend کر رہے ہیں over the weekend آپ کے دیکھنے کے لیے تو تیار ہو جائے سب مووی لورز اور رہی ہمارے ساتھ ابھی ملتے ہیں بیٹھے ہیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیل کہیں گے breakfast at home کے sets پہ اور آج ہم سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں فیصل مووی والا کا السلام علیکم good morning فیصل کیسے ہیں تو سیگھائی بالکل ٹھیک اور آپ بریک پہ تھے اور ہم شاہیر کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ بھول گئے ہیں شاہیر نے مجھے ایک فلم کی یاد دلا دی کونسی فلم کا نام ہے The Curious Case of Benjamin Button The Curious Case of Benjamin Button جس میں وہ کوئی ایج میں ایک سو دس سال کا وہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ ریورس جاتا ہے ریورس جاتا ہے exactly and he exactly speaks like him and very very bright kid I'm really happy ما شاہ اللہ شاہیر جیسے بچوں کی اس ملک کو بھی ضرورت ہے اور ہم سب کو ضرورت ہے اور آندہ بھی ہم شاہیر کو بلائیں گے ضرور ضرور کیونکہ اس نے جو کہا ہے میں نے کہا بڑے ہو کے کیا پہنے ہو کے This is the hardest question of my life میں میں نے کبھی بندگی نہیں میں نے کبھی بندگی نہیں چھوٹا سا بچہ چھے ساتھ سال کا کتنے مزیدار جواب دیتا اچھا جی کیا سین ہے سین یہ ہے تسیخ بھائی کہ 2019 آ چکا ہے اور پہلی فلم ریلیز ہو چکی ہے جس کا نام ہے گم اور 11 جنری کو یہ فلم ریلیز ہوئی ہے اور بہت اچھا بزنس بھی نہیں کر رہی اور بہت بورا بھی نہیں کر رہی اور میں تو کہوں کہ سب سے مزیدار مجھے گم کی بات لگ رہی ہے وہ یہ کہ جس نے فلم جو فلم ایک چل رہی ہے لیکن اس فلم کے بارے میں بھی ایک فلم چل رہی ہے اچھا آپ وہ فلم دیکھ لیں یا وہ فلم دیکھ لیں دونوں بڑی مزیدار دونوں بڑی انٹریسٹنگ ہے دونوں بڑی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ یہ فلم اپنے ساتھ بہت زیادہ کانٹروورسیز لے کے آئی ہے اور میرا خیال ہے پاکستان کی اسٹریو میں بڑی کانٹروورسیز لانے والی فلموں کی ایک تاریخ ہے اور اس کے اندر میرا خیال ہے ایک بہت عالی مقام گم نے حاصل کر دی گم نے حاصل کیا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی کچھ فلمیں ایسی ہائیں پاکستان میں جو کہ کانٹروورسی کا شکار رہی ہیں لیکن اس کی وجہ سے ان کو مائلیج ملی ہے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں وقت بتائے گا ابھی تو خیر ایک ہفتہ ہی ہوا ہے تقریباً وقت بتائے گا کہ اس کانٹروورسی سے گم کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے یا آنے والے پروگرامز میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ابھی ہم نے کچھ دکھانا ہے بلکل ابھی ہم چل کے دیکھیں گے جو پرائمیر ہوا ہے کراچی میں فلم گم کا اس کا پیکش دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر میں آپ سے آپ کو بتاؤں گا میری کیا رائے ہے اس فلم کے بارے میں میں کیا سمجھتا ہوں کہ فلم کس طرح کی ہے کیا اچھا ہے اور کیا اتنا اچھا نہیں چاہ لیں نئے سال کے آغاز پر سینما گھروں کی زینت بننے والی فلم گم کے پریمیئر کی رنگا رنگ تقریب میں فلم کی کاس کے ساتھ شو بس ستاروں نے بھی شرکت کی اس فلم میں سمی خان، شمون عباسی اور شامین خان نے اپنی اداکاری کے جہور دکھائے ہیں دلچسپ کہانی سسپنس اور تھرل سے بھرپور اس فلم میں اداکار سمی خان کی طویل عرصے بعد بڑی سکرین پر واپسی ہوئی ہے جبکہ ورس ٹائل اداکار شمون عباسی کرمینل کے روپ میں جلوہ گر ہوئے ہیں فلم کی پروڈکشن میں بینل اقوامی تقاضوں کو مدنظر رکھا گیا ہے یہ پیسہ میری بیٹی کے علاج کے لئے ہے اگر تو روک سکتا ہے نا تو روک لے میرے خدایا میرے خدایا وقت مجھے کس موڑ پلایا فلم کے پریمیر میں شریک ہونے والوں نے فلم کی کامیابی کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کیا امید یہی کرتے ہیں دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ فلم بہت کامیاب ہو اور اچھا سٹارٹ ملے 2019 کو میں اپنے پورے ویسے دینا چاہوں گی سال کی پہلی فلم 2019 کی اور پاکستانی انڈسٹری بہت اچھی ہے گروہ کر رہی ہے تو اسے سپورٹ کرنا بہت امپورٹن ہے ایسے ڈیفرنٹ جانڈرہ ایک نئی دیمنشن ہم پروائیٹ کر رہے ہیں سینما کو اگر بہت لوگوں کو پسند ہے یہاں بھی لوگ ایک موقع ضرور دیں اور ایک بار دیکھیں ضرور ہماری ویسے کافی ان کے لئے بہت زیادہ ہیں اور ہماری ہوپس بھی بہت زیادہ ہیں تبیل عرصے تک ڈراما انڈسٹری پر راج کرنے والے ادارے پاکستان ٹیلی ویژن نے فلمی دنیا کے میدان میں قدم رکھا ہے اور اس فلم گم کے اوفیشل میڈیا پارٹنر کے طور پر سامنے آیا ہے میں بھی پی ٹی وی سے ممسلک رہا ہوں اور پی ٹی وی کے ساتھ بہت سارے ڈیفرنٹ شوز کرتا رہا ہوں لیکن اب یہ جو سٹپ پی ٹی وی نے اٹھایا ہے یہ بہت اچھا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیشہ عوام کو میاری جو کام ہے وہ مہیا کیا ہے ہمارا جو اتنا طویل عرصے ایک سفر تھا وہ آ کر پی ٹی وی پر ختم ہوا وی فیل وی پراوڈ آف ایس ویل کہ پی ٹی وی نے گم دیکھ کے اس کا کنٹنٹ دیکھ کے ہسٹری میں پہلی دفعہ وہ ایک کسی فلم کا میڈیا پارٹنہ بنا پی ٹی وی نے ایک بہت بول سٹپ لیا ہے یونگ فلم میکرز کو ہر کوئی سپورٹ نہیں کرتا پی ٹی وی نے نہ صرف سپورٹ کیا اور اون بھی کیا ہے تو یہ ہماری لیے بہت انکریجمنٹ ہے اور اس سے باقی فلم میکرز کو بہت زیادہ انکریجمنٹ ملے گی پی ٹی وی کا فوٹ پرنٹ بہت بڑا ہے اور اس کو اگر صحیح جارہ سے مارکٹ کیا جائے تو اس سے اچھا مارکٹ فوٹ پرنٹ کسی پرڈکٹ تو نہیں مل سکتا جیسے مجھے پتا چلا کہ ہمارا میڈیا پارٹنر پی ٹی وی ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی میری حمد زیادہ اور زیادہ بھڑ گئی اور میں ایمین لائک اب ہمیں ایک ریجسٹر نیم بھی ملتا جا رہا ہے جو کہ پی ٹی وی کا ریجسٹر نیم ہے اس فلم کو ریلیز سے قبل ہی کئی ممالک کے فلم فیسٹیویل میں سکریننگ کے لیے پیش کیا جا چکا ہے اور یہ بات قابل فخر ہے کہ یہ فلم عالمی سطح پر کئی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہے اس فلم کے کئی پہلوں ہیں جو اسے دیگر فلموں سے منفرد اور دلچسپ بنانے میں معاون ثابت ہوں گے جی گم گم آج آپ گم ہو گئے تھے فلم میں جب دیکھی یا گم گئے تھے کہ مل گئے تھے سکھ بھئی یہ آپ نے وہ سوال کیا ہے جو آپ کا دوسرا یا تیسرا سوال ہونا چاہئے میں شروع سے شروع کرتا ہوں تو میں شروع میں بات کر رہا تھا نا جو بچے صفحہ لکھتے ہیں غلطی ہو جائے پھر ریبرز مٹائے کہتے ہیں میں پورا صفحہ دوبارا بھئی وہ ایک لفظ مٹا دو نہیں میں پورا صفحہ دوبارا شروع سے لکھوں گا تو فیصل موئیوالا آپ کا موقع کیسے تو سکھ بھئی فلم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماضی میں ہولی ووڈ میں کچھ ایسی فلمیں بنی ہیں جو کہ Man vs Wild جن کا جانرہ یہ ہے جیسے کہ Revenant ایک فلم تھی 2015 کے لیے Life of Pi اور Cast Away Tom Hanks اور اسی طرح ایک فلم تھی جس کا نام تا ریکٹ جو کہ 2011 میں بنی اچھا میں اس طرف آنے والا ہوں جو کہ فلم کے بارے میں بڑے نیگٹیو پوائنٹ جاتے ہیں سب سے پہلے میں ان کے بارے میں بات کروں ریکٹ ایسی فلم ہے جس کا پلوٹ جو ہے وہ بلکل it was heavily borrowed جو گم ہے it was heavily borrowed from the plot of Rekt ٹھیک ہے یعنی اگر ہم اردو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گم فلم جو ہے وہ ریکٹ سے بہت زیادہ متاثر ہمیں نظر آتی بہت زیادہ متاثر ہمیں نظر آتی بہت زیادہ متاثر اس کا جو پلوٹ ہے نا پورا وہ بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے آپ کیمرہ انگلز دیکھیں آپ آپ اسٹیبلشنگ شوٹس دیکھیں آپ سمال ڈیٹیلز دیکھیں مطلب یہ فلم کی پوری ایک کہانی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ریکٹ اٹھا کے گم کے اندر ڈال دی گئی تو ایک بنیادی کرٹیک جو آیا ہے گم پہ وہ سب سے پہلے تو یہ آیا سب سے بنیادی طور پہ کہ یہ ایک چربہ ہے ایک کاپی ہے اس پلوٹ کی لیکن سنس امار اور کنزان یہ ایک فلم خود لکھی ہے سکرین پلے خود بنایا انہوں نے کچھ فیملی ڈراما ڈال کے اس کو مختلف کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حلوسینیشنز اس فلم میں بہت زیادہ جو کہ ایڈرین برارڈی کے تھے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ فلیش بیکس بہت زیادہ ہیں جس میں وہ ایک بچی کو دیکھتا ہے ایک عورت کو دیکھتا ہے شاید وہ اس کی محبوبہ ہے تو یہ سارے فلیش بیکس اور یہ بچی اور یہ عورت یہ اس پلوٹ سے لئے گئے سینز فلمائے گئے ہیں اس کا جو بیک گراؤنڈ سکور ہے اس کا جو میوزک ہے وہ بہت اچھا ہے وہ بلکل ایسے فیل دیتا ہے سسپنس کی ایک انٹرنیشنل سسپنس تھرلر فلم کی فیل دیتا ہے اور ایکٹنگ کا سٹینڈرڈ اب پرفارمز کی طرف آتے ہیں سمی خان was very good سمی خان نے اپنی پوری جان لگا دی ہے یہ پورٹرے کرنے کے لئے وہ کتنے درد میں ہے کتنی پین میں ہے کیونکہ اس کی مموری نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں پہ ہے پھر اس کو فلیش بیکس آ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا پورٹ ریال کیا اپنے کریکٹر کا اور جسٹس کیا ہے سکرپٹ کے ساتھ ایڈنگ ٹو داٹ ان کے جو مخالف جو نیگیٹیو شمود بازی he was equally good ان دونوں نے فلم کو اٹھا کر رکھا ہے اور ایک چیز اور جو میں کہنا چاہوں گا کہ امار اور کنزا کی جو سب سے مسئدار چیز ہے فلم کے اندر جو میں بہت سرا ہوتا ہوں ایسا کرٹک فلم کرٹی یا ریویو کرتے ہوئے مجھے جو اچھی لگی کہ انہوں نے ایک ایسا موضوع پہ کام کیا جس پہ پاکستان میں سب سے پہلے کام ہوا ہی نہیں ہے this is our debut of survival thriller اچھے یہ پورا فیصل ہی ہے ہمیں بتائیے کہ یہ انٹرنیشنلی خاص طرح پہ پہ ہولیوڈ میں جو فلمیں بنتی ہیں survival thriller مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے پورا ایک جانرہ ہے پورا ایک جانرہ ہے لیکن امار اور گنزہ کی فلم انہوں نے کوشش تو کی لیکن ان کی فلم کا جو پلوٹ ہے وہ identity crisis کا شکار رہا کیا یہ جانرہ survival thriller ہے کیا یہ رومانس ہے کیا یہ ایکشن ہے اس میں کمی لگی لیکن میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایک survival thriller کے جانرہ کو پاکستانی آڈینس کے مطابق کسٹمائز کیا ہے اور اس کے اندر رومانس ڈالا ہے تو گانے اندر بغیر فلم مکمل پاکستانی نہیں ہوتی پھر یہ بھی تماننا ہو تسیق لیکن تسیق بھائی وہ اچھا impactful تب ہوتا had it been original ہاں لیکن وہ ایک critique ہے لیکن as a visual experience انہوں نے اس کو پاکستانی اس کے ساتھ کسٹمائز کیا میں یہ بات کروں میں بالکل فرق بات کروں میں چربے اور اس کی بات نہیں کرنا لیکن بہت اچھی بات ہے پاکستان میں اس طرح کی موضوع پر کام ہوا اس طرح کی جانرہ پر کام ہوا ایک ڈیبیو تھا اس کا survivor thriller کا اور بہت سارے نئے لوگ آنے والے اس طرح کی موضوع پر کام کرنا چاہیں گے اور شروع بھی کریں گے انشاءاللہ I am very happy with Amara and Kanza all the best for the movie اچھا یہ بتائیے کہ فلم کی تیکنگ اور اس کے ویجولز اور کیمرا ورک اور وہ چیزیں کیسے ہیں اگر ہم اردو میں چلیں تو اگر ہم اردو میں چلیں تو کہاں چلنا ہے کہیں بھی چلیں گم میں چلیں جنگل میں اس کے جو کیمرا ورک ہے وہ جو handheld camera ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ handheld camera آپ کو فیل دیتا پوری horror کی اور جتنے میں بات کر رہا تھا کہ فورس کے اندر جنگل کے اندر جو شورٹس ہیں مارگلہ کی پہاڑیاں بہت خوبصورت دکھائی ہیں مارگلہ کا جنگل پہاڑوں کے درمیان وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے وہ add-on کر رہا ہے the filling of lost سمی خان جہاں پر آپ جب سینما میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ واقعی فیل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں میں یہ بہت زبردست ہے یہ بہت زبردست ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر as a director میں اس فلم کو اچھا سمجھتا ہوں مثل میں نے پہلی بار جب exhaustist دیکھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ہی وہ بچی ہوں خود جس پہ جن آجاتا ہے جس پہ جن آجاتا ہے تو تھوڑی دن پاس جب مجھے تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پہ جن نہیں آئے وہ میں فلم دیکھ رہا ہوں تو اس کو کہتا ہے کمال کا کام یہ کمال کا کام ہے یہ ڈیریکٹر کو کردٹ جاتا ہے تو آپ جو بتا رہے ہیں کہ جب سکرین پر بیٹھ کے آپ نے دیکھی تو آپ کو ایسے محسوس ہوا کہ آپ لوسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیریکٹر نے اس لحاظ سے جسٹس پہ کیا کیا ہے بلکل کیا ہے گرے چی پاکستانی فلم کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے گم ہو یا ملی ہوئی ہو یا گم جائیں یا نہ گمیں گم اور all the other movies ہم نے ان کو پرموٹ کرنا ہے گو watch the movies contribute to the Pakistan film industry اچھی فلمیں بھی آگے بہت ساری آئیں گی گم بھی بہت اچھی فلم ہے لیکن controversy کا شکار ہوئی بھی ہے we highly encourage all of you کہ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ جو controversy ہے وہ ہے کیا so all the best to گم and the other movies which are coming up in 2019 or english movie کونسی آپ رکمند جی Hollywood classic میں سے جو فلم میں نے select کی ہے اپنے دیکھنے والوں کے لئے کہ اس weekend وہ ضرور دے کہ it's a cult movie جس کا نام ہے sent of a woman okay چل کے اس کا trailer دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں sent of a woman جی جناب welcome back sent of a woman بتائیں جی اس کے بارے میں sent of a woman excuse me 1992 میں ریلیوز ہوئی ہے Al Pacino کی یہ واحد فلم ہے جس نے ان کو آسکر جتایا Al Pacino اس سے پہلے سات دفعہ نومینیٹ ہو چکے ہیں آسکر کے لئے اور بیسٹ لیڈنگ رولز کے لئے اور 1967 سے تو سیکھ بھی ان کا کیلئے لیونارڈو کی ڈیکیپریو کا بھی کچھ ایسا ہی سین تھا وہ بھی کئی دفعہ نومینیٹ ہوتے تھے لیکن ہوتے تھے لیکن ان کو آورڈ ملتا نہیں کیا فیلنگ ہوتے ہوگی کہ آپ آسکر کے لئے بیٹھے میں چار دفعہ میں نومینیٹ ہوں نہیں نہیں اب تو ملی جائے گا اور محمد مشیر اور دوسری مزیدار بات ہے کہ آپ ہر دفعہ سپیچ تیار کر لے جاتے ہیں اور وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے اس دفعہ بھی سپیچ تیار کی تھی اپنے دوستوں کو بھی سپیچ تیار کی تھی لیکن آپ کو آورڈ نہیں ملتا لیکن لیکن الپچینو اور لینارڈو کی کپریو سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ ہر سال وہی سکری دوبارہ تیار کر کے لئے جاتے تھے یا چینج کرتے تھے تو 1967 سے الپچینو چار پانچ دہائیوں سے یہ فلم انڈسٹری میں تھے بہت اچھا اچھا کام کیا آپ نے دیکھا گارڈ پادر میں ان کا بڑا سبردس کام تھا لیکن نومینیت ہوتے تھے اور آورڈ نہیں ملتا تھا سنت اپا ومن وہ فلم تھی جو کہ انہوں نے رجیٹ کی تھی اچھا اس ایکٹر انہوں نے ترنڈاون کیا ورول ورور دریکٹر مارٹین سے کہا کہ میں یہ رول نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک اندھے بلائنڈ ریٹائیڈ آرمی صرف اچھا گارڈ کیا کیا اچھا ان کو جو کہ بہت اس پارے روال کبھی ان کو اسکار جیڈا جو اچھا جب انہوں نے تمہیں اسے کہ جنگ ورور اسے سلویسٹا کہ کبھی اسی ننیم کہ جن کا نام ہے کریس اوڈانلڈ جو کہ ان کے ساتھ ہے دو لوگوں کی کہانی آئی ہے اس روال کے لیے لینارڈو ریکیپیو نے اوڈیشن دیا اچھا یہ جب آپ ایک دن پہلے بھی آپ نے بات کی تھی کہ فلانے بک اکٹر نے اس کے لیے اوڈیشن دیا تھا اتنے بڑے لیول پہ جا کے بھی اوڈیشن دیا جاتے ہیں تو سیگ بھائی ہالی ووڈ میں ہوتے ہی اوڈیشن ہے کھر اکٹر کے لیے تو یہ کہیں گے ہو یا یہ کہیں گے نہیں نہیں میں آڈیشن دیتا ہوں کیا پاکستانی بڑے ایکٹرز کی کیا اپروچ ہوگی پاکستان میں اس طرح کی پریکٹرز ہوتی ہی نہیں پاکستان میں تو یہ ہوتی ہے کہ فلان جو ہے نا اس کا کام بہت اچھا ہے اس کو یہ والی فلم دینی چاہیے اس پر بڑا یہ رول سوٹ کرتے ہیں لیکن یا اس کے پچھلی فلم ہٹ گئی ہے پچھلی فلم ہٹ گئی ہے افکورس لیکن ہولیوڈ میں ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی سکرپ لکھتے ہیں اس رول کے لیے آپ آرٹس کو جب ہائر کرتے ہیں تو اس کا اوڈیشن کرتے ہیں اور اگر وہ ریجیکٹ ہو جائے تو وہ بھرا نہیں مناتا نہیں بالکل بھی نہیں لینارو دو کیاپریو انہوں نے اوڈیشن دیا اور ریجیکٹ ہوئے اور ریجیکٹ ہوئے تھے اور آپ نے دیکھا نائنٹی نائنٹی فور میں پھر تارٹیننگ بنی ان کی اور وہ کتنی بڑی ہٹ گئی اچھا جی کوککلی 30 سیکنڈز میں ہمیں بتائیں کہ اس فلم کی کوئی سٹوری لیکن سپوائلر نہیں کرنا ہلکا سا بتا دیں کہ ایک نابینا ایک نابینا ریٹائر آرمی آفسر کی کہانی ہے جس کو ایک سٹوڈنٹ کو ہائر کیا جاتا ہے اس کو بیبی سیٹ کرنے کے لیے اچھا اور وہ اتنا کرنکی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا اس کی کہانی یہ ہے اور یہ فلم جو ہے جب اس کے لیے ہائر کیے گئے انہوں نے بلائنڈ سکول میں جا کے اس کی ٹریننگ لیے کہ نابینا کیسے بنا جاتا ہے وہ کیسے ایکٹ کرتا ہے کیس طرح سے بیہیو کرتا ہے اور موسٹ اپ ڈا ٹائم الپچینو اس کے لیے اس کے لیے کیسے کریکٹر آف سٹ یعنی کہ جب ٹیک نہیں بھی ہو رہی ہوتی تھی تب بھی وہ اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کی طرح موور اراؤن کرتے تھے کہ وہ نابینا اس کے لیے کیسے کریکٹر آف سٹ اور ایک لیے کینگ کے ساتھ انٹروی میں الپچینو نے بتایا کہ جب میں یہ کریکٹر پلے رہا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ نابینا کا کریکٹر کیسے پلے کرتے ہیں کیا آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیا اوپر دیکھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سیکھا میں نے جاک بلائنڈ سکول سے کہ آپ آنکھیں تو کھلی رکھتے ہیں لیکن فوکس کسی چیز پہ نہیں کرنا آہ تو this is how he played this character اور یہ بڑے اکٹرز اور اکٹرز کی یہ کامن چیز ہوتی ہے کہ وہ بیونڈ ڈا بارنٹریز جاتے ہیں جی جاتے ہیں تو Scent of a Woman فیصل مویوالا کی ریکمینڈیشن ہے جی اور دیکھیں میں بھی دیکھوں گا 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 تو مجھے بھی موقع مل جاتا ہے پرانی فلموں کو ری وزٹ کرنے کا اور کوئی نئی ریکمینڈیشن دیکھنے کا فیصل مویوالا Thank you very much Good luck to you Great weekend ahead ہم چل کر لیں گے ایک چودہ سا مشہوریاں بریک اور بریک کے بعد آج کچھ بات ہونے لگی ایک ایسی بیماری کے حوالے سے جو پاکستان میں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ہے اس کے کیا سمٹرمز ہیں اس کا کیا علاج ہے اور یہ مردوں میں ہی کیوں ہوتی ہے خواتین میں کم کیوں ہوتی ہے خواتین اس کے کیریئرز ہوتی ہیں لیکن یہ بیماری ہوتی لڑکوں میں میل بچوں میں اس بیماری کا تناسب خواتین سے بہت زیادہ ہے رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ایک بیماری ہے جو کہ خون کی بیماری ہے اور عام لبسوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی چھوٹ لگے اور خون کا بہنہ بند نہ ہو تو اس کو ہموفیلیا کہتے ہیں ڈاکٹر تاہیرہ زفر جو کہ ڈریکٹر ہے ہموفیلیا پیشنٹ ٹویل فیر سوسائیٹی راولپنڈی چپٹر کی اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر منور موجود ہیں ڈاکٹر منور شیر خان جو کہ پریزیڈنٹ ہے ہموفیلیا پیشنٹ ٹویل فیر سوسائیٹی راولپنڈی چپٹر کی دونوں ڈاکٹران ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم ویلکم شکریہ بہت شکریہ آج کا یہ سیشن خاص طور پر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جب مجھر میری ٹیم کو ہموفیلیا کے بارے میں پتا چلا تو ہم نے سوچا کہ عموماً ٹی وی کے ڈیفرنٹ ٹاک شوز کرنے ہیں ڈیفرنٹ بیماریوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے یہ ایک کیا یہ نئی بیماری ہے کیا یہ بہت عرصے سے ہے پاکستان میں کتنے پیشنٹس ہیں اس کے اس کا یہ اس کے سمٹمز کیا ہیں اور کیسے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس چیز کو ایڈنٹیفائی کرنے میں کہ آپ کے فیملی میں آپ کے محلے میں خاندان میں کہیں کوئی ایسا پیشنٹ ہو اور آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ اس بیماری اس کا وہ دوچار ہے تو اس کے لئے ہم ایک سپیشل سیشن رکھیں اس کے لئے ہم نے ڈاکٹر تاہرہ اور ڈاکٹر منور کو ہم نے یہاں پر مدد کیا اور آج اس حوالے سے ہم کچھ انفرمیشن دیں گے تو پلیز غور سے سنیے اس لئے کہ آپ کے اردگرد کوئی ایسا پیشنٹ موجود ہو کہ آج کی گفتگو سنکے ہم اس اور اس کی فیملی کو ہیلپ کر سکیں ڈاکٹر تاہرہ بہت شکریہ تاہرہ لیکن آپ نے اتنے سوالات کی بھرمار کر دی میں ایک ایک کر کے جواب کر دیں سب سے پہلے بتائیں کہ بیماری ہے کیا جیسے آپ نے کہا کہ یہ خون بہنے کی بیماری ہے تو اب مسئلہ یہ کہ کیوں خون بہتا ہے خون کو جمعنے کے لئے بہت مختلف اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے خون میں موجود ہوتے ہیں ویسے تو خون کو سیال رہنا چاہیے یعنی لیکویڈ کیونکہ وہ ہمارے جسم میں دوڑتا ہے مختلف جگہوں پہ اس کے ذریعے آکسیجن پہنچتی ہے لیکن جب کوئی کٹ لگتا ہے یا چوٹ لگتی ہے جب یہ خون جسم سے باہر نکلتا ہے تو اگر یہ بہتا ہی چلا جائے گا تو ختم ہو جائے گا تو اس لئے قدرت نے بہت سے اجزاء رکھے ہیں جن کو ہم کلوٹنگ فیکٹرز کہتے ہیں یعنی خون جمعنے والے اجزاء تو اس بیماری میں یہ خون جمعنے والے اجزاء کی کمی ہوتی ہے اور یہ والے فیکٹر کون سے ہوتے ہیں یہ ہیموفیلیا کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سب سے کامن ہے فیکٹر ایٹ جس کی کمی ہوتی ہے جس کی کمی ہوتی اس کا ہم ہیموفیلیا اے کہتے ہیں ایک ہیموفیلیا بھی ہے جس میں فیکٹر نائن کی کمی ہوتی ہے اچھا ڈاکٹر مولیوری بتائیے کہ کیسے کیا یہ بچپن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ بیماری اور اس کے سیمٹرمز کیا ہوتے ہیں توسیق ڈاکٹر تاہرہ پر یہ بچپن سے یہ ماروسی بماری ہے اچھا جس کو ہم کہتے ہیں انہیریٹیڈ بلیڈنگ ڈسورڈر ماروسی تو زیادہ تر جیسے آپ نے کہا ہے میل بچوں میں ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ خاص طور ہمارے ملک میں جب ان کے سرکمسیشن ہوتی ہے تو اس پہ زیادہ میرا خلے ڈاکٹر تاہرہ ماروسی کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جینز میں آتی ہے یعنی نسل در نسل جو جیسے ہماری شکلیں بال آنکان ہمارے طور طریقے بھی جینز میں کئی آتے ہیں اسی طرح بہت ساری بیماریاں بھی ہیں جو جینز میں ہوتی ہیں اور ایک والدین اپنے بچوں میں ان کو منتقل کرتے ہیں یعنی ایک بچے کو اگر اہموفیلیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے دنیال ددہال میں کہیں ٹریسز ہوں گے جی بالکل یہ بہت سیونٹی پرسنٹ میں یہ ضروری ہے لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جینز میں چینج آتی ہے وہ اس بچے میں بھی آ سکتی ہے تو تھریٹی پرسنٹ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی خاندان یعنی فیملی ہسٹری نہیں ہوتی اور وہ بچہ ہی پہلا مریض ہوتا ہے لیکن زیادہ تر کیسز میں آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ خاندانوں میں ہوتا ہے اور ہم اس کے ذریعے جب ان سے ہسٹری لیتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ ننحال کی سائید پہ ہوتا ہے کہ بچے کے ماموں میں یا خالہ کے بیٹوں میں اس کے کازنز میں یہ بیماری ہوتی ہے اچھا میں جب تھوڑی سی اس پہ گوگل پہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے اس کا کچھ خاص لنک جوڑوں کے ساتھ نظر آیا جی وہ اب جب ہم علامات پہ جائیں گے تو جوڑوں کا لنک بھی سامنے آ جائے گا چلیں جی چلتے ہیں علامات پہ چلیں علامات جیسے ہم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ خون بہنے کی بیماری ہے اب خون بہے گا کہاں سے باہر سے بہے گا چوٹ لگے گی تو خون بہے گا نہیں تو اس کے علاوہ باہر کی جیسے ناک سے خون نکلنک سیر کا آنا دانتوں سے خون نکلنا نیل کا پڑ جانا اس کے علاوہ اندرونی طور پہ بھی خون نکلتا ہے اب یہ اندرونی طور کا مطلب کیا ہے اس میں جوڑ سب سے زیادہ ہیموپیلیا میں جوڑ آ جاتے ہیں جوڑوں کے اندر خون جمع ہو جاتا ہے جسے جوڑ سوچ جاتے ہیں ان میں ان شدید قسم کا درد ہوتا ہے ڈاکر منعوت کو چھاڑ کرنا چاہتی میں یہ کہنا چاہتی تھی آج کے ٹاپک کے حوالے سے ٹائم ٹرائیور ہاں تو ہسٹورکلی جو ہیموپیلیا صدیوں سے آ رہا ہے پر زیادہ اس کا پتہ لگا تھا 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 رشان زار اس کا بیٹا جو تھا الیکسی ایکزینڈر اس کا نام تھا تو جب بھی آپ اس کی تصویر دیکھیں تو لاسٹ زار جس کو مارا گیا تھا اس کی بیٹے کو ہیموپیلیا تھا اور جو بھی اس کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو اس کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو اس کو بلیڈنگ بلیڈنگ جس کو کہتے ہیں کوئی چوٹ نہیں لگے کچھ نہیں ہو رات کو سوئے چیختا ہوا جاگ پڑا کیونکہ بلیڈنگ جوڑ میں ہو گیا جیسے ڈاکٹر منور کہہ رہی ہیں اس بیماری کو روائل بیماری بھی کہا جاتا ہے روائل اس لئے کہا جاتا ہے کہ کوئی وکٹیوری جن کو ہم سب جانتے ہیں وہ اس بیماری کی کیریئر تھی اور ان کے ذریعے ان کی بیٹیاں جو کیریئر تھی ان کے ذریعے یورپ کے شاہی خاندانوں میں یہ پیل گی زاری بیماری اور ان کی پلسی کے ثروہ یہ جو نکولیس زار نکولیس ٹو کی جو وائف تھی وہاں تک پہنچا ان کی آگے سے جو بیٹا تھا اس لئے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاہی بیماری لیکن اب میں شاہی ایک اور چیز بھی اب آگیا اب اس کا علاج اس قدر مہنگا ہے کہ میرا خیال ہے آپ کو شہانہ آپ کے اخراجات اور آپ کے پاس ہونے چاہیں وسائل تب ہی آپ اس کا علاج کر سکیں کیا ہے جیس کا علاج ہے کیا اور وہ مہنگا کیوں ہے دیکھیں علاج یہ ہے کہ جیسے جو کلوٹنگ فیکٹرز یا خون جمانے والے اجزاء کیونکہ ہوتے نہیں ان کے اندر جب ان کو جیسے میں بتا رہی تھی آپ کو کہ جوڑوں میں خون جمع ہو جاتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیں وہ ایک مخصوص جو ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے وہ اس کے بنانے میں کافی اخراجات آتے ہیں اور اس وجہ سے وہ بہت مہنگے یعنی ایک جو ٹو فیفٹی یونٹس کا جو فیکٹر ایٹ کا جو صرف پاکستان میں وہی اویلیبل ہے وہ تقریباً تیرہ ہزار کا ایک انجیکشن ہے اور وہ ایک بچے کو اگر ایک وقت دیں تو ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو میبی دو تین چار انجیکشن دینے پڑیں گے تو آپ یہی سوچ لیں کہ جب آپ اس کو ہر انجیکشن کو تھیرٹین تازن سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ قیمت کہاں تک پہنگے گے اندازن ایک مہینے کا ایک ہمیوفیلیا کے پیشنٹ کی عدویات یا انجیکشن کا کتنا خرچہ ہے اگر ہم صرف یہ ہی انجیکشن اسی مخصوص کلوٹنگ فیکٹر کے یا فیکٹریٹ کونسنٹریٹ کو ہم سوچیں تو چار یا پانچ ایک ایوریج جو ہمارا ہیموفیلیاں چار پانچ یعنی کہ پچاس ساٹھ ہزار روپے بلکل بلکل اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ مائلڈ موڈریٹ ان سویر تین قسم کے ہیموفیلیاں ہو جاتے ہیں تو جن کو مائلڈ ہے ان کو شاید ضرورت بھینا پڑے پر اگر ایکسیڈن ہو گیا تو اس کو بھی چاہیے اچھا پھر ایٹس اقارڈنگ ٹو ویٹ آپ کا وزن کتنا تو وہ بھی آپ کو کیلکلیٹ کرنا پڑتا ہے اگر بڑے آدمی کو بلیڈ ہے یا ایکسیڈن ہو جاتا ہے تو اس کو تو ایک در میں لاکھوں کا لگ جاتے ہیں اچھا یہ ہم ہم بریک پہ جائیں گے بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ کیا کوئی اس کا پرمننٹ علاج ممکن ہے یا اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور کیا اس کے لیے وسائل کس طرح کے درکار ہوں گے اور دوسرا جس موضوع پہ ہم ڈاکر منور سے بات کرنا چاہیں گے وہ ہمیفیلیا پیشنٹ ویلفر سوسائیٹی ہے اس کے مختلف چپٹرز ہیں پورے پاکستان میں ہیں اس کے مختلف چپٹرز ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے فیملی میں کسی کو ہمیفیلیا ہے تو آپ فوری طور پہ اس سوسائیٹی کے ساتھ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور پھر اس سے آپ کے علاج میں اور بہت حد تک مونٹری لیول کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے اس ڈیٹیل میں ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد روحیے میرے ساتھ آج ڈاکٹر منور اور ڈاکٹر طاہرہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم ایک موروسی بیماری ہموفیلیا کی بات کر رہے ہیں جس کا عام لفظوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کو چھوٹ لگتی ہے انسان کے جسم کی اندرونی یا بیرونی کسی بھی لحاظ سے کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بلیڈنگ رکتی نہیں ہے ہمارے بلڈ کے جو تیرا اجزاء ہیں یا تیرا فیکٹرز ہیں ان میں سے فیکٹر ایٹ وہ آٹھوہ فیکٹر بلڈ کا وہ ہے جو ہمارے خون کو جماتا ہے اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے ورنہ خون بہے چلا جائے بہے چلا جائے تو وہ فیکٹر ایٹ کی جب کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ہم آج اس حوالے سے بات اس لی کریں تاکہ آپ کو ہم بتا سکیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے خاندان میں یا جاننے والوں میں کسی کو یہ بیماری ہے تو آپ کیسے رجوع کر سکتے ہیں ہموپیلیا پیشنٹ ویل فیر سوسائیٹی سے ڈاکٹر منابر ذرا تھوڑا سا ہمیں سوسائیٹی کے بارے میں بتائیے کتنے چپٹرز ہیں اس کے ہمارے چار چپٹرز ہیں کراچی، لہور، پندی اور پشاور میں یہ چپٹرز جو ہیں یہ انڈیویجولی ریجسٹر ہیں ہم انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں تو میں زیادہ آپ کو پندی چپٹر کا بتاؤں گی کیونکہ اس کا first hand experience exactly تو ہم لوگ پیشنٹس کو ریجسٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت تقریباً 20 ہزار پیشنٹس ہوں گے 20 ہزار پیشنٹس 20 ہزار پیشنٹس 20 ہزار پیشنٹس جتنے بچے پیدا ہوں گے چانسز ہیں کہ ان کے مروسی بیماری ہیں ان کے مروسی بیماری ہیں لوگوں کو معلومات کرنے کے لئے وہ چپٹرز میں آئیں اور جیسے آپ سب لوگوں کو بتا رہے ہیں اپنے شو کے ذریعے تو ہم ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں اس بیماری سے بچوں کو علاج شروع میں اگر کیا جائے تو ان کو یہ گھٹنے وٹنے اور پرمنل ڈیسیبلیٹیز نہیں ہوتے لیکن اس کے لئے اویرنس کی ضرورت ہے پتہ لگنے کی ضرورت ہے اچھا ریجسٹر کتنے ہیں پیشنٹس یہ بہت انٹریسٹنگ بات ہے کہ سٹیٹسٹک کے حساب سے چار ہزار ہیں جو نون کیسے ہیں چار ہزار نون کیسے ہیں لیکن ایک اندازہ ہے کہ ٹوٹل بیس ہزار ہیں جی تو وہ سولہ ہزار ہم ڈون رہے ہیں ٹھیک ہے پر ہمارے ساتھ ہمارے چاروں سوسائٹیز میں چیپٹرز میں تقریبا دو ہزار پلاس آہ ریجسٹڈ اوکے اس میں سے ہمارے ساتھ پنڈی میں الون سکس ہنڈرڈ سیونٹی کے قریب ریجسٹڈ ڈاکر طایرہ ریجسٹر ہونے کا ایک پیشنٹ کو فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں ریجسٹر ہونے کا سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ ایڈنٹیفائی ہو جائے گا اس کی صحیح تشقیص ہو جائے گی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو ہیموفیلیا کی کونسی اس کی مختلف اقسام ہے جن کے ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتی لیکن پتہ چل جائے گا کونسی قسم ہے اس کے علاوہ پھر ہم اس کو ساری علاج معالجہ اس کے بارے میں بتا سکیں گے تاکہ اگر اس کا علاج نہیں ہوگا جیسے جوڑوں میں بار بار خون آتا جائے گا تو اس کو معزوری ہو جائے گی اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا علاج ہو جاتا ہے اس کے جوڑ دوبارہ سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کو یہ پروبلمز نہیں ہوتی تو ان کی فری کانسلٹیشن ہوتی ہے جب یہ لوگ آتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ پہ بھی جہاں تک مدد ہو سکتی ہے سوسائیٹی کی ہلپ سے ہم ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت ساری ہسپتال ہیں جن کے ساتھ ہمارے لنکس ہیں جو ہم ہیمو فیلیا فرینڈلی ہسپٹلز کہتے ہیں جن میں پیمز ہے ہولی فیملی ہسپٹل ہے بین ازیر بھٹو ہسپتال ہے ان کے اگر ان کو ایڈمیشن کی ضرورت ہو اور اسی طرح کراچی اور لاہور اور پشاور میں رہی ہیں ہر ایک جگہ وہ اپنے اپنے ہسپٹلز ہوں گے تو ان کے ایڈمیشن کی اگر ضرورت ہو خدا نہ خواستہ کسی آپریشن کے لئے یا ایون جیسے ابھی ذکر ہوتا ہے یہ لڑکوں میں ہوتی ہے سرکمسیجن کے لئے بھی ان کی سپیشل کیونکہ ان کو فیلی فیکٹرز لگنے چاہیے اگر نہیں لگے تو ان کے خون بہت بہتا رہے گا تو سرکمسیجن کے لئے سرجیکل سرجری کے لئے ہم ان ہسپتالوں کو استعمال کرتے ہیں جو پبلک ہسپٹلز ہیں اور نہ صرف یہ ہسپتال بلکہ ہمارے پاس ایسے سپیشلسٹ بھی ہیں یا سرجیکل سپیشلسٹ یا دینٹسٹ یا ہڈیوں کی جوڑ اورتھوپیڈکس ان سے بھی مشاورت لی جا سکتے ہیں تو ان کو ایسے مریض جب ایک دوبارہ ریجسٹر ہو جاتا ہے تو ہم ہر قسم کی اس کو مشورہ دے سکتے ہیں جب نارمل اسے کیا کرنا چاہیے خون نکل رہا ہے پھر کیا کرنا چاہیے اس کا علاج کیا ہوگا اگر اسے کسی اور قسم کی اندرینی طور پر خون ہے جیسے خدا نخواستہ دماغ میں خون آگیا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے تو رابطہ کیسے کیا جائے جی ہمارے پاس سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے پاس بھی موجود ہے میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں ہیمیفیلیا پیشنٹ ویل فیر سوسائیٹی جو ہیمیفیلیا فارمڈیشن پاکستان ہے اس کا ٹیلیفن نمبر ہے اس کا ٹیلیفن نمبر ہے اس کا ٹیلیفن نمبر ہے ہمیفیلیا ویل فیر سوسائیٹی راول پندی 0518432751 اور 0518432751 ہی ہے اور ہمیفیلیا ویل فیر سوسائیٹی لاہور 04235717632 35717632 اور پشاور کا نمبر ہے 03458862517 08862517 اور 0344 9900427 9900427 Online بھی ہمارا program آج موجود ہوگا اور اگر آپ نمبر فارن نوٹ نہیں کر سکے no problem آپ breakfast at home کو جا کے google کیجے ہمارا شو روز کا روز online پڑا ہوتا ہے پی ٹی وی ہوم کے یوٹیوب چینل پہ آج کی تاریخ کو اس شوک کو جا کے ڈھونٹیے اور جا کے آپ نے جب میں نے نمبر بتایا تھے وہاں پہ پہ پاوز کریں اور آنام سے نمبر نوٹ کریں بالکل صحیح یہ ہم نے آسان دریگہ ورنہ مجھے پتا ہے جب میں نے نمبر بتایا تھے اور رابیہ جلدی سے پہن لانا وہ مدسر پہن نہیں لایا تو وہ توسیق بھائی نے نمبر بتا دی بالکل صحیح ان چکروں میں آپ نے پریشاد نہیں ہے بالکل صحیح ہے اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر منوور یا ڈاکٹر تاہرہ کوئی بھی کیا اس کا پرمننٹ علاج ہے میرا خیال ہے یہ میں اس کا جی آپ کر سکتی ہوں ہماری لڑائی نہیں ہے ویسے میں بیچ میں ایک آتلاف سکتی ہے میں بیچ میں ایک آتلاف سکتی ہے بیچ میں ایک آل ضرور دیتی ہے لیکن ان کو پھر چپ کر آیا جاتا ہے اچھا اچھا پریزیدنٹ صاحبہ ہماری آپ کو یہ بتاؤں she is the heart of the society and she is the brain of the society انہوں نے in society جو 20 chapter ہے یہ founder member ہے اور ماشااللہ qualified بھی ہے تو جو patient آتا ہے وہ لیکن heart اور brain دونوں کو ساتھ ساتھ کام کرنا بالکل انہوں نے کہا کہ آپ specialist تو اس کو کہتے کہا ہے hematologist ہموٹولوجیست؟ پوری بہت عملیت سوی والا مطلب ہیں اور اس میں کحانی بھی آپ اس کے پاس بھی معنی ہے تو میرے پاس اس کی شروع کرنے کی کہانی ہے اب تر Bazen تو آپ کو اپنی راکھیں دیو باتایے، پھر ہم جائیں گے اس کے پرمنینت علاج تو یہ ہوں کہ جب میں واپس آئی ٹریننگ، انگلینڈ سے بے بعد میں اف اے پی میں ان دنوں کام کر رہی تھی اور پتا نہیں کہ ہموٹولوجی کی کونسی شاق کی طرف جاؤ گی تو میری ملاقات ایک ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہوئی جو نیوی کے میں ایک فائننس آفیسر تھے انہوں نے جو مجھے اپنی بچپن سے لے کی اس وقت تک کی جو دردناک کہانی سنائی اسی وقت ان کو دیکھتے ہی میں نے کہا کہ یہ میں نے اسی کے پیچھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور تب سے یہ نائنٹیز کی بات ہے تب سے آہستہ آہستہ ہم نے یہ شروع کیا اور اب ماشاءاللہ ہمارے پاس ہزار سے بھی زیادہ ہمارے چپٹر میں پیشنٹس ہیں یہ نہیں یہ کیسی عجیب کہانی ہے اور خوبصورت بھی کہ کئی بار مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کو اس کے پروفیشنل کریئر کا راستہ دیکھیں بلکل میرے ساتھ تو بلکل ایسا ہی ہوا ہے اور اس پیشنٹ کا میں آپ کو بات بتا دوں کہ ان کی فیملی میں ہیموفیلیا ختم ہوگا ہے اور ڈاکٹر تائرہ آپ کو بتائیں گے کیسے ختم ہوگا ہے کیسے ختم ہوگا ہے اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو ہیموفیلیا کا پیشنٹ ہوتا ہے جو مارد پیشنٹ اس کے بیماری اپنے لڑکوں میں نہیں منتقل کر سکتا کیونکہ یہ ایکس کرومزوم پہ ہوتا ہے جو وہ اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے اچھا تو بیٹیاں سب کیریئرز ہوتی ہیں اور لڑکے نورمل ہوتے ہیں تو ان مریض کے جو تینوں بیٹے تھے تو اس طرح ان کے خاندان میں بیماری ختم ہو گئی نو کیریئرز نو اسے نیچر کا خود جاتا ہے اپنا خیل ہے کہ انسان کو جہاں آزمائش دیتا ہے کسی بیماری کی اس کو وہ ذہانت بھی دیتا ہے اس کو آپ لوگوں نے ڈاکٹرز نے اور رسرچرز نے بلکل بلکل اچھا جی پرمننٹ بیماری پرمننٹ سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز جو میں ہیموفیلیا کے مریضوں کو خاص طور پر کہنا چاہوں گی جیسے ان کیا جب خون بہتا ہے اس کے لیے انہیں فیکٹر کونسنٹریٹ لگانا پڑتا ہے جو ان کا خون بند کر دیتا ہے لیکن ان کے پتھو یا جوڑوں کو اصلی حالت میں لانے کے لیے فیزیو تھیرپی یعنی ایکسرسائز جیسے ہو رہی تھی وہاں پہ اس کی بہت ضرورت ہے اور یہ ہمارے بہت سارے مریض نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں جی آج ہو ڈاکٹر کو لاجاو ٹکا لادےو اسی ٹک ہو جانے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس ورزش کرنے کے لیے ان کو بہت لگن محنت اور پابندی کی ضرورت ہتی یہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان سارے مریضوں کو کہنے چاہوں گی بھی خدا کے واسطے فیزیو تھیرپی کریں جو آپ کے جوڑوں کو صحیح لائے گی اور ہم نے دیکھے ہیں ویل چیئر کے اوپر جو مریض تھے وہ جب ورزش انہوں نے شروع کی اور وہ بالکل چلنے پھرنے کے قابل ہو ٹرینر کاشف آپ کی باتیں سن کے بہت میرا خیال ہے ان کو ہونا ہی چاہیے ان کے سیگمنٹ کو ایک طرح سے انڈورز کیا نہیں نہیں خوش ان کو ہم پکڑیں گے صرف خوشی کی بات نہیں ہے ہمارے بچوں کو آکے ایک سیشن دے ہمارے بچوں کو بالکل ٹرینر کاشف ہی سنگلی ہم پوزیٹیو چیز بھی تو کوئی کریں ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمیفیلیا کے حوالے سے ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا رہی میرے ساتھ ویلکم بیک آج ہم ہمیفیلیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر منورو ڈاکٹر تاہرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے کوشش کی اس مختصر وقت میں اس بیماری کے بارے میں آپ کو بتایا جائے اس بیماری کے سمٹمز کے بارے میں بتایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ پاکستان میں ہمیفیلیا پیشنٹ ویلفیر سوسائٹی کے کراچی، لاہور، پشاور اور راولپنڈی کے چپٹرز موجود ہیں ایک انداز ہے کہ مطابق 20 ہزار پیشنٹس ہیں پاکستان میں لیکن ویجسٹرڈ صرف اور صرف دو ہزار ہماری سوسائٹی سے ہیں آپ کو ہم انکرش کریں گے کہ آپ کے خاندان میں یا آپ خود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بیماری کا شکار ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں اس کے سمٹمز آج ڈیٹیل میں ہم نے اس پر بات کی مدیانی طور پر سمٹم یہ ہے کہ اندرونی یا بیرونی طور پر اگر بلیڈنگ ہو جائے تو وہ رکتی نہیں ہے اور جوڑوں کا اس کا ڈیریکٹ مسئلہ یہ ہے کہ جب انٹرنل گھٹنوں میں یا ٹکنوں میں بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ رکتی نہیں ہے تو پھر گھٹنے اور جوڑ جو ہیں وہ لاک ہو جاتے ہیں ہم نے آپ کو ٹیلیفون نمبرز بتائے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو جانے سے پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن کیسے سسائیٹی سے راپتہ کر سکتے ہیں ایمیل ایڈریس اس سکرین پر موجود ہے info at hemophilia.org.pk info at hemophilia.org.pk اور ویب سائٹ ہے hemophilia.org.pk hemophilia.org.pk آخر میں ڈاکٹر منور میں چاہوں گا آپ اور ڈاکٹر تاہرہ مختصرن کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے کانکلوڈنگ رمارکس کیا ہیں میں پیشنس کے ساتھ اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں توسیق صاحب کے حوالے سے بہت شکریہ شکریہ سننے کا لیکن یہ بات یہاں نہیں ختم ہونی چاہیے جہاں بھی آپ کو شک پڑتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہیموفیلیا کا ہے پلیز پلیز علاج ہے نو ڈاوٹ علاج مہنگا ہے پر ہم سوسائیٹی میں آپ کو مفت فیکٹرز بھی دے سکتے ہیں اگر آپ ریجسٹر ہو جائیں ہم سب مل کے گورنمنٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ پلیز ہیلپ اس ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس بماری کے لئے اگر ہم مل کے کام کریں تو آپ گھبرائی نہیں اگر آپ کو ہیموفیلیا ہے آپ کے پروس میں ہے آپ کے محلے میں ہے ان کو کہیں کہ سوسائیٹی سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ 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 یہ بچے بڑے جو بھی ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن میں جو ابھی تک جن کی تشخیص نہیں ہو سکی لیکن علامات یہ والی ہیں وہ ضرور اپنے دکٹر کے پاس جائیں ٹیسٹ کروائیں اور جب اگر انہیں پتا چل جائے کہ وہ ہیموفیلیا کا مرض ان میں ہے تو وہ ضرور آ کے ریجسٹر اور علامات بنائی طور پر یہی کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے کوئی سبسی کھڑتے ہوئے کٹ لگتا ہے کچھ ہوتا ہے نیل پڑ جاتا ہے یا سرکمسیجن کے وقت بچہ بہت زیادہ اس کا خون بلیڈ کر رہتا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا تو سرکمسیجن ہمارے بہت سارے بچے اسی طرح ان کی تشقیص ہوتے ہیں ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں کہ وہ بلیڈ کرتے ہیں پھر ان کو شہر لانا پڑتا ہے اور ٹیسٹ کر کے پتا چلتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے ان کو پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی تشقیص ہو سکے اور اس طرح ان کا علاج ہو سکے اور پھر ہمارے بجائے اس کے کہ مازور ہماری اپنی فیملی کی اوپر اور ملک کی اوپر برڈن ہو وہ ہمارے لئے قیمتی سرمائے ہیں اور ہم ان کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں جی دیفینیٹلی ڈاکٹر طاہرہ ای لف دس پوزیٹیو اپروچ بلکل جی اور اینڈ میں ہم نے پاکستان زندہ باد بھی کہنا ہے بلکل جناب ہم نے پاکستان زندہ باد کہنا ہے اور ہم نے آپ جیسے پروفیشنلز اور والنٹیر پروفیشنلز کو بھی زندہ باد کہنا ہے اس لیے کہ آپ جیسی شخصیات جہاں وہ ہی اس سسائیٹی کے اندر جہاں پہ ہیلتھ اور فٹنیس اور میڈیکل چیلنجز کا ایک امبار لگا ہوا ہے اس لیے کہ اویرنس نہیں ہے لوگوں کو بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا آپ جیسی شخصیات جہاں ان کو ہم یقیناً سراتے ہیں نہیں اور یہ ہے کہ بہت ضروری ہے میں یہ بھی میسیج لوگوں کو بھی دینا چاہتی ہوں جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو باہر کے جو لوگیں وہ آئیں دیکھیں جو کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے بجائے صرف نیگٹیو کرٹیسزم کے پوزیٹیو کام کر کے جی دکھائیں ویری گوڈ ویری گوڈ اور سپیشلی فر دی فیکٹ کہ ہمارا یہ شو بریکفنسٹ ایٹھ ہوم پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی وی ہوم پہ تو چلتا ہی ہے لیکن پی ٹی وی گلوبل یوکے اور پی ٹی وی گلوبل یو ایس کے ناظرین بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میرا خلاق کہ آپ کا یہ پیغام انتاقی پہنچے Dr. Munavir, Dr. Tahira بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے ایک تھوڑا سو یونیک تھوڑا سو منفرد سیشن ایکسپیڈینس کے بریکفنسٹ ایٹھوم پہ اپنا بہت سا پھیال رکھی گا زندگی نے دی اجازت تو پھر ملیں گے پاکستان زندگی موسیقی موسیقی